اسلام علیکم ویلکم ٹو روپاس کچن وی لوگ کیسے ہیں آپ سب اگر میری ویڈیوز کو انجوائے کر رہے ہوں گے آج میری کچن میں کیا بن رہا ہے آج میں بنا رہی ہوں بڑے بڑے بزار جیسی خستہ سمو سے اور اس کے ساتھ جو چینک ہوتے ہیں اور چٹنے ہوتے ہیں اس کی ریسپی بھی میں آپ کو اس ویڈیو میں دے رہی ہوں اور اس کے لئے آپ کو میری ویڈیو دیکھنی ہوگی اند تک تو کیا کیا چیزیں چاہیے سب سے پہلے ہمیں ڈو بنانے کے لئے اس کے لئے ہمیں چاہیے ہوگا میدہ 2 کپس آئل یا گھی ہاف کپس سالٹ 1 ٹی سپون زیرہ 1 ٹی سپون زیرے کے جگہ آپ اجوائن بھی یوز کر سکتے ہیں اور فوٹر ایس شکوائٹ سب سے پہلے ہم نے میدے کو چھان لیا ہے اور اس میں سالٹ ایڈ کر دیا ہے اور زیرہ ایڈ کر دیا ہے اور اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے مکس کرنے کے بعد ہم نے یہاں پہ بعد میں آئل ایڈ کرنا ہے جو یہاں پہ سوری سکپ ہو گیا ہے دکھانا بھول گئی ہوں میں اور اس کو ہم نے گھی کو تھوڑا تھوڑا مکس کر کے اور اچھی سی مول بنا لیتی ہے اور اس کو اچھے طریقے جتنا زیادہ ہم اس کو مکس کریں گے اچھا سا اتنے زیادہ ہمارے سمو سے خستہ بنیں گے اور جب اچھے طریقے سے مکس ہو جائے پھر ہم نے اس میں وارٹر ایڈ کرنا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے ہم نے اس میں وارٹر کو ایڈ کرنا ہے بلکل ایک دم سے نہیں کر دینا کہ بلکل پتلا سا دو ہو جائے بلکل ہم نے زیادہ اس کو پتے نہیں کرنا اور بہت ہارڈ بھی نہیں کرنا بلکل آٹے کی طرح نارمل سا ہم نے اس کو گون لینا ہے یہ بلکل اچھے سے ہم کر کے تو اس کو میں آٹے کی طرح گون کے رکھ لوں گی اور اب یہاں پہ آگے ہیں سمو سے کی چینے کی ریسپی اس کے لئے ہمیں کیا کیچھ سے چاہیے اس کے لئے ہمیں چاہیے دردری مرچ حلدی کالی مرچ نمک ہاف ہاف ٹی سپون ٹھیک ہے اور چینے میں نے بوائل کر کے ون کپ رکھ لیے تھے اور اس میں میں نے تھوڑی سی ہاف کپ مسور کی دال ایڈ کی تھی اور اس کو بھی میں نے ساتھ میں ہی بوائل کر لیا تھا اور یہ جو پانی ہے یہ انہی چینوں کا پانی ہے اور اس کو میں اب لیدہ سے ملکا لیا تھا اب میں اس کو بوائل کیا ہے اور یہ ہلدی ہے ہلدی سوڑی سی زیادہ ہو گئی ہے آپ تھوڑی احتیاط سے ڈالیے گا تو میرے سوڑی سی زیادہ ہو گئی ہے تو چلے کوئی بات نہیں ہوتا رہتا ہے کوئی بات نہیں کوئی ایسیو نہیں اور اب ہم اس میں چنے آڈ کر دیں گے اور اس کو اچھے طریقے سے پکا لیں گے اس میں جب یہ تھوڑا بوائل ہو جائے گا پھر ہم اس میں ہاف کپ جو ہے وارٹر آڈ کریں گے کالی میرچ ایڈ کریں گے ہاف ٹی سپون اور یہ تھوڑا سا پانی ایڈ کر کے ہم اس کو ڈگ دیں گے اور تھوڑا سا گارہ سا کر لیں گے لو جی یہاں پہ تو چنے تیار بھی ہو گئے دیکھیں جی جیڈ پٹ سے ہمارے چنے ریڈ ہو گئے ہیں یہاں پر اور اب ہم بنائیں گے اس کے بعد سموسے کی جو آلو کی پیٹھی ہوتی ہے آلو کی پیٹھی کے لئے ہمیں کیا کیا چاہیے اچانک سے یہ سارا کچھ آ گیا ہے اور ایک دم سے وقت ہی بدل گیا جس بات ہی بدل گئے ہیں اور اس کے لئے ہمیں کیا کرنا ہوگا اچھا جی یہاں پہ میں نے تین سے چار آلو لیے انہیں بوائل کیا انہیں اچھے طریقے سے میش کر لیا اور اب اس میں جو یہ سارے سپائسیز ہیں ہری میرچ کا ٹی وی ہے دھنیا ہے نمک خالدی میرچ جو بھی آپ کی چوائس ہے آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں وہ کر کے ہم نے اس کا ایک مسالہ سا بنا لیا ہے اور یہ لیکھیں جی میں نے فٹا فٹ سے یہاں پہ پیڑے بھی بنا لیا اور پیڑوں کی میں نے یہاں پہ پٹی یہاں بھی بنا کر رکھ لیا ہے میں نے کہا یہ سب کام تو آپ کو آتے ہیں تو اس لئے ٹائم ویسٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے ایسی آپ بور ہو جائیں گے تو اس لئے میں نے فٹا فٹ سے یہ میں نے کام کر لیا ہے تو تاکہ ہماری جو میرچ چیز ہے وہ میں آپ کو تکھا سکوں صحیح ہے نا تو اس میں اب جو پٹی بنائی ہوئی تھی وہ ہم اس کو پٹی کو ہم نے ہاف کر لیا ہے ایک پوری روٹی بنا کے اس کو پیچھ میں سے ہاف کاٹ لیا ہے اور یہ میدہ تھوڑا سا میدہ پانی میں گھول کے نا لہی سے ایک بنا کے رکھ لیں اور اس سے ہمیں اس کو جوڑ دیں گے آپ اس میں اور ایک ٹائیانگل سے شیپ پن جائے گی اور اس میں ہم اپنی پٹی آٹ کریں گے لیں جی ہماری پٹی اس میں ایڈ ہو رہی ہے اور کوئی نہیں تھوڑی سی گر بھی گئی کوئی بات نہیں ہوتا رہتا ہے کوئی پرابلم نہیں اور اور اس کے بعد ہم نے اس طرح سے اس کو سموسے کی شیپ دے دینی ہے کوئی مشکل نہیں ہے کوئی لمبی چوڑی ریسپی نہیں ہے بلکل آسان سی ہے اور یہ کام آپ گھر میں بھی کر سکتے کیونکہ گھر میں ساو سترا تو ہوگا کم از کم ساو ستری چیزیں اپنی نظروں کے سامنے آپ بنائیں گے تو اچھا لگے گا آج آج یہ سب سے ایک روکویسٹ ہے اور یہ کہ پلیز آپ میری چینل کو سبسکرائب کریں میری ویڈیو کو لائک شیک کومنٹ کریں اور پلیز ضرور بتایا کریں کہ آپ کو میری ویڈیوز کیسی رکھ رہی ہیں اور مجھے کوئی اچھی سی ایڈوائز دیں کہ مجھے اور کیا کیا ویڈیوز بنانی چاہیے اور مجھے کیا کچھ کرنا چاہیے ویڈیوز میں تو آپ مجھے بتائیں اپنی سوجیشنز دیں جہاں پہ میں اسی طرح جو پیڑے بنائے تھے نا ان کے سارے سموزیں آہستہ آہستہ بنا کے رکھ لوں گی اور اچھی سی ان کی شیپ بنا کے ذرا آگے سے ذرا کناروں کو ذرا اچھے طریقے سے دبا دیجئے گے تاکہ وہ جو پاپڑ سا بن جاتا ہے نا وہ پھر بڑا مزکہ لگتا ہے میری جو چھوٹی بیٹی ہے نا وہ تو یہ پاپڑ بہت شوک سے کھاتی ہے وہ تو پاپڑ ہی توڑ توڑ کے کھاتی رہتی ہے اس کے لیے مجھے لیادہ سے پاپڑ بنانے پڑتے ہیں اس کے بھی ریسپی بتاؤں گی میں آپ کا ضرور اور یہ جی میں نے فٹا فٹ سے جٹ پٹ سے فرائی کر لیے آپ نے ان کو ہلکی آنچ پر فرائی کرنا ہے زیادہ نہیں تیز آنچ پر ایک دم سے ڈال دینا جوڑنا جل جائیں گے لو فلیم پر آپ اس کو کریں اور جی مارا یہ چٹنی اور یہ سارا کچھ ریڈی ہے تو انجوائی کریں اور میری ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت تھینکس کہ آپ سامنے میری ویڈیو دیکھی ان تک دیکھی اور پلیس مجھے شیئر کمیر اوکی جی اللہ حافظ